بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں علی رضا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الرضا فام اس وقت میں الرضا فام پر کھڑا ہوں اور آپ کو میں آج جس ٹوپٹ پر ویڈیو بنا کر معلومات دینا چاہ رہا ہوں وہ ساگوان ہے اور آپ میرے پیچھے پودا دیکھ رہے ہیں ساگوان کا یہ پودا اس وقت ایک ماہ کم ایک سال کا انے والا ہے مطلب گیارہ ماہ کا ہو چکا ہے یہ پودا ساگوان کا یہ پودا پچھلے سال میں نے یکم نومبر کو لگایا تھا اور آج دس اکتوبر ہے یہ پودا میں نے پچھلے سال یکم نومبر کو لگایا تھا اور آج دس اکتوبر ہے گیارہ ماہ اس پودے کو ہو چکے ہیں اور پودے کی صحت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کو اوپر سے دکھائیے گا پودے کی آپ صحت دیکھ لیں کس قدر بہترین پودا ہے سردی آگئی تھی سردی میں یہ پودا رک گیا اور رکنے کے بعد آگئے فروری میں اس نے گروہ شروع کی اور اٹھائیس جون کو میں نے اس کی تصویر لی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے مطابق یہی پودا یہی لوکیشن یہ پودا تقریباً تین فٹ بھی نہیں تھا ڈائی فٹ تھا اٹھائیس جون کو کیونکہ اس کے نیچے گانٹ بن گئی تھی اور یہ رک گیا تھا پودا رکنے کے بعد پھر جب اس نے شوٹ کیا میں نے اس کی جو گانٹ ہے اس گانٹ سے کف سری شاکھ نکلی ہو وہ میں نے ریموو کر دی وہ ریموو کرنے کے بعد پھر جو سیدھی اس کی جو اوپر والی شوٹ نکلی اس کو میں نے چھوڑا اور پھر اس کا یہ ریزلٹ آپ دیکھ لیں کہ اٹھائیس جون کے بعد اس نے جتنا فاصلت ہے کہ اب اس کی جو ہائٹ ہو چکی ہے وہ اپرکسی میٹری تیرہ سے چودہ فٹ ہو چکی ہے تیرہ سے چودہ فٹ اس کی ہائٹ ہو چکی ہے آپ کے سامنے اس کی گروہت ہے میں اصل میرا ویڈیو بنانے کا مقصد اور ہے آپ دوستوں کو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا اور ہے دکھانے کا کہ ساگوان کی جو انیشل جو بڑھوتری ہے وہ آپ کو دکھاؤں اور اس کے بعد کی بڑھوتری میں آپ کو دکھاؤں آج سے ڈائی سال پہلے میں نے راہ ستروں دن صاحب کا جنگل لگایا تھا علی پر جتوئی مزفر گھر میں وہ جنگل اس لکھ بہت زبردہ سو چکا ہے آپ آپ ویڈیو میں آگے وہ جنگل دیکھیں گے اس کا ویزٹ کریں گے میں آپ کو اس کی پوزیشن دکھاؤں گا اس کے پودے بھی دیکھیں گے اور ٹھیک ڈائی سال پہلے بلکہ دو سال پہلے پچھلے دو سال پہلے یکم نومبر کو ہی یہ دو پودے میرے پیچھے ایک ساگوان کا پیچھے پودے لگا ہوا ہے دو پودے ادھر لگے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈائی سال کے پودوں سے جانا ہی تھوڑے سے کمزور ہیں تھوڑے سے کم ہیں کیونکہ ان کو ڈائی سال ہو گئے ان کو دو سال ہونے والے ہیں آگے معلومات کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں بیسک معلومات دے دوں ساگوان کے بارے میں ساگوان دو ہزار سولہ میں ڈسکس ہونا شروع ہوا دو ہزار سولہ میں ڈسکس ہونا شروع ہوا چند لوگوں کے درمیان دو ہزار اٹھارہ میں کچھ لوگوں کی ایکسیس ہوئی اور ساگوان کے چند پودے پاکستان میں آئے تقریباً دو ڈائی ہزار یا پانچ ہزار پودے ساگوان کے انڈیا سے پاکستان میں آئے وہ پودے کسی نے دو لگایا کسی نے چار لگایا کسی نے دس لگایا اور ایک جگہ پہ ہزار پودے لگے ہوں ہیں جی کسور میں ہزار پودے اڈریس میرے سے لے سکتے ہیں اگر جس دوست نے اس جنگل کا وزٹ کرنا ہو آج اس جنگل کو چار سال ہو چکے ہیں بڑی امید ہے کہ اس میں پودے بہت اچھے ہوں گے اور جس پوزیشن سے وہ لگے ہوں ہیں ان پودوں کی گروہ تو کام ہی ہوگی لیکن جو پودے بیچ میں الگ الگ لگے ہوں ہیں دور لگے ہوں ہیں فاصلے پر لگے ہوں وہ ان کی گروہ بہت زبردست ہوگی خیر اس کے علاوہ چلتے ہیں جی ساگوان کے جو ایک دو پودے یا تین پودے میں نے سات سال پہلے کے پودے بھی میں نے دیکھے ہوں ہیں پاکستان میں چند پودے سات سال پہلے پودے جو دیکھے تھے وہ میں نے سرگوڈا میں اس کا ایک پودے بھی کھڑایا جی باقی پودے ایک پودے اس وقت تقریباً دو فٹ پلس لپیٹ پر ہے اب میں آپ کو دھائی سال پہلے لگایا جانے والا جنگل جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں اور آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے دیکھ کا تجزیہ کرنا ہے کمیٹ باکس میں یا مجھے دیئے گا نمبر پر کال آپ نے کرنی ہے کال کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پوزیشن ہمیں پسند آئی ہے یا نہیں آئی علی پور جتوئی میں رہا صدروں دین صاحب کو جنگل لگا ہوا ہے اس جنگل کو آپ کو میں دکھاتا ہوں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کل ہی میں نے یہ ویڈیو منگوائی ہے اور اس ویڈیو میں آپ نے سارے پودوں کو تجزیہ کرنا ہے کہ کس طرح یہ پودے جو آپ کو لگیں اڑھائی سال پہلے والی جو گروت ہے جنگل کے لگائے ہوئے کی وہ آپ کو گروت کیسی لگی بارہ بارہ پہ یہ پودے لگو ہیں بیچ میں تین سال ڈھائی سال تیسرے سال کے فصلیں بھی ہو رہی ہیں بیچ میں ابھی لگانے والے ہیں وہ فصل اس میں وہ چارہ بارہ اور باقی کچھ بھی چیزیں لگائیں گے اور انہوں نے اس بے ضرورت جانا اس کی چھدرائی بھی کی ہے ساگوان کی تو خیر باتیں چلتی رہیں گی آپ ساتھ ساتھ جنگل دیکھ رہے ہیں یہ جنگل کے آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر پودوں کی صحت ہے موٹیلٹیز بلکل نہیں ہوئی اس کا دکھا ہوئی تھی کوئی بیچ پودے ہوئے تھا پورے کھیت میں اس کھیت میں اور وہ ہم نے اگلے سال ہی ریبلیس کر لیے تقریباً چھ ماہ بعد ہم نے ریبلیس کر لیے وہ پودے بیچ میں بہترین پودے ہیں پودوں کے آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں جی کیسی پوزیشن ہے یہ ساگوان دھائی سال پہلے لگا ہوا تھا یہ لوکیشن علی پور جتوئی ہے مزفرگر راو صدر الدین صاحب کا یہ فام ہے کوئی دوست ملنا چاہے ان کا نمبر لے سکتے ہیں جی وزٹ کر سکتے ہیں آپ ساگوان کی جو پاکستان میں پوزیشن ہے بلکل مستاقم ہے پاکستان میں یہ کامیاب ہے ساگوان کو آپ لگا سکتے ہیں بلیسی بھی ایسی بات تا پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے عجوبہ ہے ساگوان کے لگانے والے جو علاقے ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے اچھا ایریا سندھ کا ایریا جو ساحل سمندر کے قریب ہے وہ سب سے اچھا ایریا ہے اور اس کے بعد آپ جنوبی پنجاب میں لگا سکتے ہیں گرم علاقوں میں جتنے بھی بلوچستان کے علاقے ہیں اور آپ پنجاب کے علاقے ہیں سندھ کے اندرونے سندھ ہے یہ سارے علاقے ساگوان کے لیے موضوع ہیں ماں سوائے ایسے علاقوں کے جہاں پہ دو ڈگری سے کم درجہ حرارت ایک ماہ تک رہتا ہو بلکہ پندرہ دن تک بھی آپ اگر رہتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ رسک نہ لیں دو ڈگری سے کم درجہ حرارت اگر پندرہ دن تک رہتا ہو مسلسل تو آپ وہاں پہ ساگوان نہ لگائیں وہاں پہ کامیاب نہیں ہوگا موٹیلٹیز زیادہ ہوں گی بلکہ پودے کم بچیں گے تو ایسے علاقوں میں ساگوان لگانے سے گریز کریں اور یہ دھائی سال والا جنگل جو آپ نے دیکھا ہے اس کی آپ نے مجھے ضرور رہ دینی ہے بہت ساری باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو رہی ہے نیکس کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید تفصیلات دیں گے آپ کو میرے ساتھ رہے گا میرے اس چینل کے ذریعے بہت شکریہ آپ دوستوں کا جنہوں نے ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا اور آپ نے میری جو داد رسی ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کرنی ہے اور کمنٹ کر کے کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس اچھی معلومات ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ بزریا کال یا پھر بزریا کمنٹ آپ شیئر کیجئے گا اس سے ہم سب دوستوں کا فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ سلامت رہے ہیں و السلام